بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جیسے کہ آپ لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی ریسیپی دے دیں تو یہ کل میری بیٹی نے کوئی نئی سٹائل کا پاستہ بنایا تھا جو کہ پہلے میں نہیں بنایا میں نے کبھی تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی بھی میں شیئر کر دوں اور پاستہ بنانے کے لیے جو سب سے پہلے ضرورت ہوتا ہے وہ ہے پانی کیونکہ پاستہ کو بوائل کرنا ہوتا ہے تو اتنا پانی لے لیں یا میرے پاس دو مطلب ہم نے جو بنایا تھا وہ دو مطلب پاستہ تھے دو پیکٹ پاستہ کے تھے تو اس میں آپ دو چمچ نمکیں ڈال لیں تھوڑا سو آئل ڈال لیں کچھ سپون دو تین سپون جتنا آئل ڈال لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاستہ یا سپیکٹی یا کوئی بھی نوڈل یا کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں آپ پہلے بوائل جب کرتے ہیں تو نمک اور آئل جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پاستہ جو ہے وہ سٹکی نہیں ہوگا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمیں گا نہیں اٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو ضرور نتھار لیا کریں بعد میں انڈ میں اس سے بھی وہ نہیں چپکتا کیونکہ کافی سارے لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پاستہ آپس میں چپک جاتا ہے تو یہ جی اس کے لیے تھا میدہ جو تھا یہ سوس کے لیے تھا اور یہ جی ساتھ ساتھ ہماری جو چیڈر چیڈر نہیں سوری مزریلا چیز تھی وہ اس کو میری بیٹی شرٹ کر رہی تھی اور جب پانی میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے یعنی کہ پانی میں ٹھیک ٹھاک بوائل آنا لگ جائیں تب آپ اس میں پاستہ ڈالیے گا شروع میں پاستہ نہیں ڈالا کریں اور اچھی طرح پھر اس کے بعد بوائل آنے دیں پکنے دیں اس کو تو جب بلکل پک جائے تو اس کو اتار لیا کریں بس اتنا سا ہوتا ہے پاستہ ایزی ہے بوائل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے سب کو بتا دوں کہ کچھ ایسے بچیاں ہوتی ہیں جو بھی ابھی نئے سیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ مطلب اور اس کے بعد یہ انگریڈینٹس ہیں چکن ہے آئل ہے پیاز انین ہے لال مرچ ہے نمک ہے اور یہ جی بلیک پیپر ہے ساتھ میں اوری گینو ہے اور یہ ہو گئی جناب شملا مرچ تو ایک کڑھائی لے لیں اور اس کے اندر یہ اتنا سا آئل دیکھ لیں تھوڑا سا ہی ہے دو تین ٹیبل سپون جتنا اور یہ ہلکی آنچ کر دی اور اس میں آپ تھوڑا سا لیسن ڈال دیں آپ کی مرضی ہے آپ کٹاوہ لیسن لے لیں یا پھر آپ اس طرح چھوٹا چھوٹا باریک باریک اس کو کاٹ لیں پھر اس کے بعد جب ہلکا سا وہ سوتے ہونے لگ جائے تو اس میں آپ پیاز ڈال دیں اس کو براؤن نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا رکھنا ہے یعنی کہ کلر جو لیسن کا کلر ہے وہ زیادہ بس کشبو آنے لگ جائے جب اس وقت آپ پیاز ڈال دیں اور پیاز اور اس کو آپ اس میں ملا کے دونوں کو تھوڑا ستھوڑی تھی دیر بھون لیں اور ڈککن دے کے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ کھڑا رکھیں یہ جی ہاف کے جی جتنا چکن ہے یا ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ تو اس کے بعد آپ یہ ڈال دیں اور اس کو اچھی سی آپ اس کے ساتھ بھونائی کریں مطلب جو آپ کا پیاز ہے اور ریسن ہے اس کے ساتھ آپ اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں ساتھ میں آپ لوگ اپنے الگ سے میں تو نہیں ڈالتی ٹیماتر لیکن جس ریسپی سے بنا رہی تھی اس میں اس نے ٹیماتر ڈالے ہیں تو اس نے پیوری بنائی تھی پیوری بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی میں ٹیماتر ڈال کے اس کو بائل آنے تک اچھی طرح اس کے بعد اسے میش کر کے اور اس طرح پیوری بن جاتی ہے تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اسی مطلب چکن کے اندر اس کے بعد آپ شیملا مرچ ڈال دیں چھوٹی چھوٹی باری کٹیوی پھر آپ لال مرچ دیکھ لیں یہ ون ٹی سپون یا ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہے اور ساتھ میں نمک یہ ایڈ کر دیں تھوڑا سا اوریگینو تھوڑی سی چلی ساس اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈال دیں تھوڑا ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا ڈال دیں اور یہ کیچپ کیچپ ہے یا پھر یہ جو چلی گارلک ساس ہے وہ ڈال دیں اور تھوڑا سی بلیک پیپر چکن زیادہ تر پک چکا ہے دیکھیں پانی چکن اپنا چھوٹ چکا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح بھون لیں اچھی طرح اس کی بھونائی کر لیں کہ اس کا پانی بلکل ختم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو ڈھاپ کے کھڑا کر دیں جب تک کہ اس کا پانی مکمل ختم ہو جائے چلیں یہ بند ہو گیا اس کو آپ رکھ لیں سائٹ پہ اور اب بناتے ہیں وائٹ ساؤس لاس ٹائم میں نے وائٹ ساؤس بنائی تھی تو کافی سارے لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ وائٹ ساؤس ہم سے صحیح نہیں بنی کیونکہ آپ نے وائٹ ساؤس والا وہ ہی کھا گئی دی بیچ میں سے تو یہ دیکھیں ون کے جی جتنا دودھ ہے اس میں چار ٹیبل سپون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ڈالنا ہے یا تین ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون بھر کے میدہ ڈال دینا ہے اس کو اچھی طرح ملا لیں آپس میں دونوں کو کافی لوگ جو ہیں نا وہ پہلے آئل ڈال کے اور پھر میدہ بھون کے اس کے بعد ڈالتے ہیں میں اس طرح بناتی ہوں کیونکہ اس طرح لمس بن جاتے ہیں اور لمس مجھے مزہ نہیں کرتے پھر آپ اس کو آنچ ہلکی کر کے بہت تیز آنچ نہ ہو دھیمی آنچ پر ہلکی آنچ پر آپ اس کو پکاتے جائیں لیکن آپ نے اس کا یہ جو چمچہ ہے مارنا وہ نہیں چھوڑنا خیرے آپ چمچہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کانٹہ لگا لیں بڑا چمچہ لگا لیں کوئی بھی چیز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں یہ لگانا ہے یا کچھ بھی مطلب مطلب یہ اس کو بند نہیں کرنا تاکہ لمس نہ بنیں میدہ فوراں جم جاتا ہے دو منٹ بھی ادھر ہو جاؤ تو میدہ جو ہے وہ جم جاتا ہے اس لئے ہلکی آنچ رکھیں اور اس کو ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں ضرور ہلاتے جائیں چھوڑنا نہیں ہے بس ہاف ٹی سپون جتنا نمک ڈال دیں آپ کی مرضی آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ ون کیجی کے مطابق ہے تو اس میں ون کیجی ہے تو آپ تھوڑا سا مطلب اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اورگیانا ڈال دیں اور اگیانوں کا آرومہ بہت ہی مزیکہ آتا ہے آپ جیسے مطلب ہم باہر جیسے بھی کچھ کھاتے ہیں پیزا یا پاستہ ان کے اوپر جو ڈالا ہوتا ہے اس کے جو ٹیسٹ ایک مو میں آرہا ہوتا ہے نا وہ بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے آپ ضرور اپنے گھر میں لے کے رکھ لیں یہ بہت ہی مزیکہ لگتا ہے تھوڑی سی کالی میٹ ڈال دی اور پھر اس کے بعد اس کو تب تک ہلاتے رہیں جب تک کہ یہ گھڑا نہ ہو جائے یعنی کہ ابھی یہ پتلہ ہے ابلتا جائے گا ابلتا جائے گا اور گھڑا ہوتا جائے گا اگر آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا چمچے کو ہلاتے ہی رہنا ہے چلیں جی یہ تیار ہو گیا خیر سے اس کو سائٹ پہ کر دیں چکن بھی ہمارا ریڈی ہے کوئی ایک اچھا سا پیالہ لے لیں باول لے لیں یہ جی چیز ہے موزریلہ چیز ڈالی ہے اس کے اندر ہم نے اب آپ اس میں پہلے تھوڑی سی نیچے بیس پہ لگا دیں تاکہ وہ جو آپ کے میکرونیز ہیں یا آپ کا جو بھی پاستہ ہے وہ اس کے ساتھ چپک جائے پہلے بیس پہ تھوڑی سی وائٹ ساوچ ڈال کے اوپر میکرونی ڈال دیں جتنی آپ نے ڈالنی ہے اس کی اچھا ہے اگر آپ کے پاس انچا لوگ ہے تو آپ ایک لیئر بنے رہی ہے ایک لیئر بنا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی آپ ڈالنا چاہتے ہیں چکن آئے زیادہ کم ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ مرضی پہ ہے جتنی زیادہ آپ چیز ڈالنا جاتے ہیں جتنی کم چیز ڈالنا جاتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی پہ ہے پہلے چیز ڈال لیں پھر اوپر وائٹ ساوس ڈال لیں پھر اوپر پاستہ ڈال لیں اس طرح کر کے تین لیئرز اس کی بن جائیں گی پھر اس کی اوپر تھوڑا سا چکن ڈالیں اوپر ساری چیز ڈالیں اور بیک کرنے رکھ دیں مجھے وائٹ ساوس زیادہ پسند ہے اس نے یہاں پہ پہلے والے ڈش میں اس نے ذرا تھوڑی ہی وائٹ ساوس ڈالی تھی تو جب ہم نے دوسری بنائی تھی تو اس پہ ہم نے وائٹ ساوس بھی زیادہ ڈالی تھی چیز بھی زیادہ ڈالی تھی کیونکہ دونوں چیزیں زیادہ مزا کرتی ہیں اچھی طرح آپ اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے آپ گول گول کارٹ کے اس کے اوپر شملا مرچ بھی رکھ سکتے ہیں ٹماتر بھی رکھ سکتے ہیں انین بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میرے بچے نہیں کھاتے اور اگر آپ نے کسی دعوت کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ضرور کٹ کے ضرور رکھئے گا وہ زیادہ اچھے لگیں گے پھر اوپر سے بھی ان کے چیز ضرور ڈالیے گا وہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ پھر آخر میں تھوڑی سی لال مرچ جو کٹی بھی ہوتی ہے وہ ثابت کہتے ہیں ان کو ٹی وی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ اس نے تھوڑی تھوڑی اوپر سپرنکل کی تھی اس کے بعد ہم اس کو آون میں ڈال دیں گے اور ٹوئنٹی منٹس کے لیے آپ اس کو بیک کر لیں اور ایگانوں بھی ضرور ڈالیے گا پہلے آپ ٹوئنٹی منٹس کے لیے آپ نیچے کی وہ گرم کرنے کے لیے آپ نے دونوں کو جلانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پہلے نیچے والی لگائیں دس منٹ کے لیے اور دس منٹ اوپر والی لگا لیں بس پھر آپ کی جو ہے یہ ڈش ریڈی ہے یہ جی بن گیا ہمارا پاستہ چیزی کریمی پاستہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ڈیلیشیس بنا تھا کل ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری بیٹی ہے تو جی اس نے مزے کا بنایا نہیں واقعی میں اس کے ہاتھ میں بہت لذت ہے کبھی کبھی بناتی ہے لیکن بہت ہی مزے کی چیز بناتی ہے الحمدللہ چلیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویلاغ میں تب تک کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں جزاک اللہ اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے آمین سمامین اللہ حافظ